اسلام علیکم پہلے دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانیاں پیدا کریں شروع کرتے ہیں آج کا ولاغ آج کا ولاغ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو پپیتے کی کاشت کرنا چاہ رہے ہیں ہاں جی جو بگنر ہیں جو پپیتہ لگانا چاہ رہے ہیں یہ میں جو ولاغ بنا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے سپیشلی بنا رہا ہوں اس ولاغ میں میں آپ کو پپیتے کی جو سارے مراحل ہیں اس کے متعلق بریفلی اور شوٹلی بتاؤں گا کہ زمین کی تیاری پنیری منتقل لے کرنے کا طریقہ اور اس میں کون کون سی بماریاں آتی ہیں ان کا تدارک یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چلیں جی شروع کرتے ہیں پپیتے کے متعلق سب سے پہلی بات زمین کی تیاری جی ناظرین اگر آپ پپیتہ لگانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے اپنی زمین کو اچھی طرح تیار کرنا ہے جی تو اس سے بھی پہلی بات کے پپیتے لگانے کا وقت کونس ہے جی جی دوستو اگر بات کریں کہ اس کو کاشت کرنے کا کونسا وقت ہے تو اس کے دو ٹائم بہت فیوریول ہیں پہلا ہے جی پندرہ سپٹمبر سے لے کے لوگ اس کو دسمبر کے انڈ تک لگاتے ہیں دوسرا وقت ہے پندرہ فروری سے لے کر اس کو مارش کے انڈ تک کاشت کیا جاتا ہے تو یہ تو ہو گیا اس کو لگانے کا وقت اگر بات کی جائے کہ پپیتے کی تیاری پپیتوں کو لگانے کے لیے اس کے لیے تیاری کے لیے کیا کی جائے تو جی تیاری کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو لوگ غلطی کرتے ہیں میرے در جاننے والوں نے ایک دونوں نے یہ پپیتہ لگایا لیکن دونوں نے یہ غلطی کیا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنی زمین کو لیزر ضرور کرنا ہے لیزر کرنے کے بعد آپ کی لیزر سے پہلے جو آپ نے یہ کام کرنا ہے زمین کو حل چلا کے اچھترہ نرم کر لینا ہے اس میں خاص طور پر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے چیزر کا استعمال کرنا ہے یہ بڑے حل ہوتے ہیں جو زمین کا نیچے تل پارتے ہیں وہ بہت فیدامان ثابت ہوتا ہے پودے کے لیے جی دوستو اگر بات کی جائے کہ میں نے کونسی بریٹل گائی ہوئے تو یہ ریڈ لیڈی تائیوان ہے اگر بات کی جائے پودے پنیری کو کھیتوں میں شفٹ کرنے کی تو جو میں نے پنیری شفٹ کی تھی وہ میں نے پلنٹر کی جو پاس والا پلنٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ کھیلے نکال کے اس کے اوپر ہی میں نے پنیری شفٹ کی تھی اور اس میں پنیری شفٹ کرتے ہوئے جو خاص کیا رکھنا ہے دو سکرٹ ہے جی پہلا سکرٹ تو یہ ہے کہ پنیری کو آپ نے جس زمین میں آپ نے پنیری پلانٹ کرنی ہے پودے کو پلانٹ کرنے ہے آپ ایک ہفتہ تقریبا پہلے پنیری کو لا کے اس جگہ پر رکھیں دوسرا اس میں جو راز یہ ہے کہ جب بھی آپ نے وہ پنیری شفٹ کرتے ہوئے جو تھیلی ہوگی جو پنیری جو آپ کو ہی سے جو لوگ پنیری بیچتے ہیں ان سے مل جاتی جو تھیلی ہوتی ہے اس کو آپ نے بگو لینا ہے کسی فنجی سائیڈ میں وہ تھائی آفنیٹ ماتھائی بھی ہو سکتی ہے وہ الیٹ بھی ہو سکتی ہے یعنی کوئی بھی فنجی سائیڈ لے کر اس کا سو لیٹر پانی میں ڈال کے وہ پورا پیکٹ جو ہوگا اس میں جو بھی پودہ لگانا ہے اس کو اس میں ڈپ کر کے لگانا ہے تاکہ وہ اس کی جوڑوں کو جو فنگس کا تھوڑا بہتا ہوگا وہ کتم ہو جائیں جی دوستو میں چلا گیا ہوں بیک کیمپ پہ ساتھ ساتھ ہم اس جو میں نے فارم لگایا ہوا ہے اس کا وزٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہمیں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے نیری شفٹ کر لی اپنیری شفٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھائی آفنیٹ ماتھائل یعنی کوئی بھی فنجی سائیڈ پلاس نیلات ہوتا ہے اس کو فلڑ کر دینا ہے اس سے جو زمین میں فنگس ہوگی وہ ختم ہو جائے گی جب آپ نے پودے پلانٹ کر دینے ہیں تو اس کے علاوہ دوسری بات آپ نے کرنی ہے جو زمین میں جو سیمک جسے ہم کہتے ہیں یا دیمک ہو گئی یا دوسرے لفظوں میں اگر اس کو اگریکلچر کے ٹرم میں بتایا تو نیماٹورز وغیرہ ہوتے ہیں زمین میں وہ سے پودے کو دیمک لگ جاتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کلوری پیریفاس اس کو فلڈ کرنا ہے یا آپ فپرونیل کر دیں فپرونیل کا اچھا فارمولہ ہے جی یہ وہ فپرونیل ہے جو لوگوں کو بالکل نہیں پتا یا مکئی وغیرہ میں جو دانے دار ہوتی ہے اس کو اوپر ڈالتے ہیں لیکن آپ نے جو فپرونیل فلڈ کرنی ہے وہ کرنی ہے آپ نے لیکوڈ وہ لیکوڈ آپ کو کسی بھی جو لوگ دعائیاں بھیجتے ہیں ان سے آپ کو مل جائے گی جی اگلا سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کو کتنا پانی چاہیے اس کو بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے اور آپ نے یہ سمجھ لیں کہ ایک ہفتے بعد آپ نے پانی لگانا ہے پانی کے مطلق جو خاص سکرٹ یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پانی لگانا جی پتلا پتلا پانی لگانا ہے یہ پانی یہ پودا کم پانی لگنے سے نہیں مرتا بلکہ زیادہ پانی لگنے سے یہ ختم ہو جاتا ہے اس کی جوڑوں کو فنگس لگ جاتی ہے تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کے تنے کے ساتھ پانی نہ لگے ناظرین اب اگر بات کی جائے کہ آپ نے اس کے لیے کون کون سی دعائیوں ان کی کون کون سی بماریاں ہیں اور کون کون سی دعائی استعمال کرنی تو اس کے لیے دعائیوں کا سکرٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو لگانے کے بعد اس کو بھول جاتی ہیں اس کے لیے اگر آپ اس سے اچھی حاصل لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پر ریگولر سپری کرنا ہوگی جی یہ دیکھیں کتنا میاری زبردست پودا جی ماشاءاللہ آپ کو اس پر ریگولر سپری کرنا ہوگی کم از کم پندرہ دن کے وقفے کے بعد پودے کے اوپر سپری ضرور کریں اور اس کے لیے آپ پندرہ دن کے وقفے کے ساتھ جو فنجی سائیڈ ہوتی ہے اس کو بھی نیچے فلڈ ضرور کریں تو جی ناظرین اگر بات کی جائے کہ پپیتے کو کون کون سی بماری آتی ہیں تو بہت زیادہ بماری آتی ہیں جی اس کو اگر شوٹلی اس کو بتایا جائے تو پودری میلڈیو ہے بماری اور اس کے علاوہ سٹیم راٹ ہے اور فٹ راٹ ہے اور اس کے علاوہ وائرس ہے پپایا رنگ سپارٹ ہے اور اس کے علاوہ بات کی پپایا کرلی لیف ہے اور سب سے امپورٹنٹ بماری جی انتھراک نوز یہ بماری وہ ہے جس میں پھان لیئے اور خاص طور پر پودری کے تنہ گلنا شروع ہو جاتا ہے جی ناظرین اگر بات کریں خاد کے استعمال کی تو جو پپیتے کے لیے خاد ڈالی جاتی ہے وہ ہے جو ڈی اے پی اس کو آپ نے یوریا خاد بلکل نہیں ڈالنی صرف ڈی اے پی ڈالنی ہے اور اس کے علاوہ نیٹرو فاس ایک دفعہ آپ نے نیٹرو فاس کو فلٹ کر دینا ہے اس کے بعد ڈی اے پی ڈی اے پی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے اور یوریا کو بلکل نہیں آپ نے کرنا اور جب پودہ تقریباً ایک ماہ کا ہو جائے اس کے بعد آپ نے خاد کا استعمال شروع کر دینا ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو ڈالتے رہنا ہے اور اس کے علاوہ تیار شدہ خاد بھی مل جاتی ہے فولیر کی شکل میں پوٹاشیم بھی مل جاتی ہے اور ڈی اے پی مل جاتی ہے اس کا سپری بھی گئے بگئے کرتے رہیں اس سے خال کی طور پر بچے دو جاتی ہیں جی دوستو اگر بات کی جائے کہ پپایا کی بماریاں کے روک تھام کے لیے کون سی دعا استعمال کرنے چاہئے کون سی زہر استعمال کرنے چاہئے تو اس کو سب سے جو زیادہ بماری آتی ہیں وہ فنگس ہی آتی ہے اس کے علاوہ دوسرا نمبر وائرس کا ہے یہ وائرس آ جائے تو خیت میں کچھ نہیں بچتا لیکن جو فنگس ہے فنگس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایلسٹ آف ایلسٹ آف فنجی سائیڈز ہیں آپ جو بھی آپ کو اچھی فنجی سائیڈز آ رہی ہیں لیٹسٹ جو زہر آ رہا ہے فارمولا آلہ اس کو یوز کر رہے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے شروع شروع میں یہ تھا کہ جو کوئی بتاتا ہے فنجی سائیڈ وہ ہی لا کے کروں جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پھال اور سبزیوں کے لیے جو فنجی سائیڈ آویلیبل ہے اس کے اوپر کر دیں کوئی نقصان نہیں ہے تو جو مین مین میں آپ کو بتاتا ہوں تھائیوفنیٹ ماتھائل ہے اور ایلیٹ ہے باہر کی اس کے علاوہ آکسس ٹرابرن ہے یہ جو میں آپ کو فوسٹر آلومینیوم ہے جو جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں یہ جو فارمولے ہیں یہ ہر کمپنی کے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی جدید فارمولا آپ کو فنجی سائیڈ کا ملتا ہے وہ کر دیں کوئی نقصان نہیں ہے دوستو آپ کو کوئی بھی فنجی سائیڈ ملتی ہے وہ کر دیں اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اگر ایک دفعہ تھائیوفنیٹ ماتھائل کی ہے تو دوسری دفعہ آپ نے فوسٹر آلومینیوم کر دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بماری کے خلاف جو قفت مدافت ہوتی ہے جو بماری اس سپریے کے خلاف قفت مدافت حاصل کر لیتی ہے اگر آپ بدل کے کریں گے تو وہ ٹھیک رہے گا وہ پر بماری کا بماری کا خاتمہ ہو جائے گا اگر ایک ہی سپریے کو بار بار کرتے جائیں گے تو پھر بماری آپ کی ختم نہیں ہوگی جی دوستو سب سے امپورٹنٹ سوال جو لوگ سب سے زیادہ پوچھتے ہیں کہ اس کی انکم کیا ہے اس کی انکم کے مطلق یہ ہے کہ اگر اچھی فصل ہو جائے کوئی بماری سے بچے رہے آپ کے سیمٹی سے ایٹی پرسنٹ پودے ہو جائیں تو آپ کو آٹھ سے دس لاکھ سلانہ اس کی بچت آ جاتی ہے مجھ سے کتنا بچا ہے میرے پودے ہوئے تھے جی پچاس فصل سے جب میں نے فروڈ توڑا تھا تو پچاس فصل سے پودے بچ گئے تھے اور اس سے میں نے تقریباً سال کا پانچ چھ لاکھ رپے پانچ سے چھ کے درمیان پانچ چھ لاکھ رپے میں نے کمائے تو الحمدللہ سارے خرچے پورے ہو گئے ہیں اور تھوڑا بہت آپ انکم آئی ہے اگر آپ پیتہ لگانے کا یعنی پیتہ لگانے کا سوچ رہے ہیں تو ایک چیز آپ کو ذہن میں لکھنے چاہیے کہ یہ بہت زیادہ رسکی انویسٹمنٹ ہے اگر آپ یہ رسکی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور نہ چاہیے انکم بھی ہے لیکن رسکی بھی ہے اس کے کامیاب ہونے کے چانسز اگر مجھ سے پوچھایا ہے تو ففٹی ففٹی ہیں شام ہو رہی ہے اور آخری سوال کہ اس پر کتنا خرچہ آتا ہے لگانے سے لے کے توڑنے تک تو اس پر لگانے سے لے کے فروٹنگ کے توڑنے تک خرچہ آتا ہے تقریباً دو سے ڈائی لاک اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ کتنی دیر تک فروٹ پکنگ یعنی فروٹ پودا لگ کے زمین سے اور پھل توڑنا شروع ہو جاتا ہے تو پودا زمین سے پلانٹ ہو کر دس سے یارہ منت کے درمیان پکنگ دیتا ہے یعنی فروٹ تیار ہو کے آپ توڑ کے اس کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بہت تیزی سے ہونے والی فصل ہے جی جی دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے کاروبار میں کامیابی عطا فرمائے اس ولوگ کا اختام کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے سوالوں کے اگر آپ زیادہ کوئیسٹنز ہوئے تو سارے کوئیسٹنز کو بلا کے ایک کوئیسٹن اور آنسر کا ایک ولوگ بنا دیں گے اس پر پیتے کے مطلق خاص طرپین لوگوں کے لئے جو یہ لگانا چاہ رہے ہیں اور جی ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی عراء کے ساتھ ہمیں ضرور اگاہ کچھ گئے کہ آپ کو ہمارا یہ ولوگ کیسے لگا ہماری یہ کاوش کیسی لگی تو واسلام جی اپنا خیار رکھیں دوسروں کا بھی خیار رکھیں اللہ حافظ